آپ کا سواگتہ دوستو آنکھیں ترس گئی تھی ایس آئی اور مہیلہ سپاہی کی اس ورڈ کو دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے اور آج یہ ورڈ نیوز بیپر میں چھپ گیا ہے ٹھیک ہے تو بھئی دیکھتے ہیں اس میں پورا معاملہ کیا ہے یہ اور اس کے بعد میں اس سے جوڑی ایک چیز اور بھی بتاؤں گا جو آپ کے لئے خوش خبر ہی رہے گی آگامی سبتہ سے ایس آئی اور مہیلہ سپاہی کی نیوٹی شروع کر دی جائے گی مکھے سچیو خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں نکتی سے پہلے سبی کے ویومیٹرنگ نشان لے جائیں گے اور کسی بھی فرجے بھی ارثی نکتی نہیں ہونے دی جائے گی بپال سنگھ خدری ٹھیک ہے تو بھئی جیسے ہم فون بھی کرتے تھے پہلے پچھلے ایک ویک میں تو چیرمنٹ صاحب نے یہی کہا تھا کہ فروری کے لاشٹ ویک میں آپ کے جوائننگ کروا دی جائے گی ٹھیک ہے اور جیسے کل بھی فون کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے تو سائد انہوں نے یہ بیان دے دیا تھا ٹھیک ہے تو بھئی اب جو ہے اس میں آپ کو ایک تو کیا ہوگا کہ جیسے بہتر تو وہ نکل گئی ہیں ٹھیک ہے اور کچھ اور بھی نکلیں گی ٹھیک ہے جو بیومیٹرک ہوگی تب کیونکہ جیسے کمانڈو میں بھئی کمانڈو میں چھہ سو میں سے چوبیس کی نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے انہوں نے چوبیس نے جو جوائننگ نہیں کرنے دی کرنے گئی تو بھئی گیارہ سو میں سے بھی امید ہے کہ بیس تیس تو اور فرجی آرام سے مل جائیں گی اس سے کیا ہوگا جو ویٹنگ والے ہیں ایک تو وہ سارے کے سارے لگ جائیں گے بھئی ابھی ان کی جوائننگ ہو جائے گی جو ویٹنگ والے ہیں جو مجھے لگتا بھی بھی ٹھیک ہے تو اور دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کچھ دے رکھا بھئی ملے تھے پچاس ایسا اور بیتر ملے تھے فرجی اور ان کا تو بھئی کری دیں گے یہ بات آپ کو پتا ہے یہ سبھی کو کہ یہ چیار سو پینسٹ میں سے کتنے ملے تھے فورٹی ون ٹھیک ہے تو اب دیکھو بھئی ان میں بھی جو ہے ویٹنگ والوں کو نام آجائے گا ایسائی میں بھی ان کے لیے بھی بہت اچھی نیوز ہو جائے گی اور اس چیار سو پینسٹھ میں سے پھر دوبارہ پھر جو بائیو میٹرک ہوگی جب جویننگ لیٹری شکیا جائے گا اس ٹائم ٹھیک ہے تو ایک چیز میں بدا دیتا ہوں بھی ایک یو پی ایسائی میں کی برتی تھی ٹھیک ہے یو پی ایسائی کی دو ہزار سوڑا کی برتی تھی وہ ٹھیک ہے اور وہ چلی گی تھی ہائی کورٹ علاباد میں ہائی کورٹ علاباد نے کیا کیا کی ان کی جوہ جوائننگ پہ روک لگا دی تھی علاباد ہائی کورٹ نے ٹھیک ہے ہائی کورٹ نے اور کیا کیا بھئی سرکار نے ان کی جوائننگ دے دی مطلب ان کی ٹریننگ وغیرہ سٹارٹ کروا دی اور یہ لکھ جیا تھا ساتھ میں سبجیکٹو آؤٹکم آف دا یہ کیس اب ہائی کورٹ کے بعد یہ چلا گیا سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ نے روک لگا دی تھی جو سرکار ہے وہ چلی گی تھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے جو سرکار کے حق میں فہنسلہ سنا دیا ٹھیک ہے تو یعنی کی بھئی اب اگر سرکار جو چاہ رہی ہے ایک تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی برتی کے اوپر کہ بھئی یہ چیز ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ساٹھ پرسنٹ تو یہی رہتا کہ بھئی سرکار نے کیا کیا ہے سرکار کے پکس میں جو فہنسلہ ہونے کی سنباؤنہ زیادہ رہتی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی سرکار کے پکس میں ہی رہے گا ٹھیک ہے لیکن ہاں ایک دو چیز ہے کہ ان اس کی برتی میں بھی کیا ہوا تھا بھئی انہوں نے بھی ایڈورٹیجمنٹ کے بعد یہ فارملہ لے کے آئے تھے ایک وہ بھی نورملائزیسن کا ٹھیک ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ فارملہ جو ہے لے کے آنا مضبوری تھی اور ایسے حالات میں یہ فارملہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈورٹیجمنٹ کے بعد یہ فارملہ آیا ہے یہ لگے گا نہیں تو بھئی یہ لگے گا ٹھیک ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ میں ٹیلیگرام چینل پہ بھی شیئر کر دوں گا یہ فینسل آیا تھا سات جنوری کو سات جنوری دو ہزار بائیس کو ٹھیک ہے سات جنوری دو ہزار بائیس کو آیا تھا بھئی ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی بھئی ریزلٹ ریوائز ہونے کی سمباؤنا جیسے کہ میں نے آپ کو سترہ تاریخ کو بتایا تھا کہ بھئی سرکار کی کوئی منصہ نہیں ہے سرکار کی کوئی منصہ نہیں ہے ریزلٹ ریوائز کرنے کی ٹھیک ہے تو بھئی اب اگر ان کو کروا دی تو یعنی کہ سرکار کی سرکار نے جو ہے بھئی مال لیا کہ ریزلٹ ریوائز نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اتنے تھا بھئی چلو بھئی نکتی ہو جائے گی آپ کی کرو اپنے بیک پیک کرو سوپنگ تو بھئی سبھی کو بدائی تھانکیو